بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مناظر ہے تھلے فیس ٹو بجلگر فیس ٹو تھلے پائپ لائن کا یہ علاقہ ہے موزائی حڑنگوز تھلے یہاں پہ مختلف قسم کے حادثات بار بار محکمہ وارٹرین پاور کی طرف سے غفلت بردنے کی وجہ سے بار بار مختلف قسم کے حادثات پیش آئے ہیں اس کے علاوہ محکمہ کے اعلیٰ حکام کی عدم توجہی کے باعث ابھی یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تقریباً فالدار تیس چالیس کے قریب فالدار درق متاثر ہوا ہے خوبانی کے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ یہ ایسیو کا فائبر کیبل ہے یہ بھی ساتھ ہی ساتھ متاثر ہو رہا ہے بار بار حکام بالا کی نوٹس میں لانے کے باوجود ان کے کانوں پر جنگ تک نہیں رنگتا ہے لہٰذا میں عوام کی طرف سے جناب گورنر گلگت بلتستان راج جلال حسین محکون صاحب ہے وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خورشید خان صاحب ہے چیف انجینئر بلتستان ریجن ایکسین وارٹرین پاور زلہ گانچے وزیر برقیات گلگت بلتستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اسے واقعے کا فورا نوٹس لے کر یہاں پہ جو ایکسپنشن جوائن پر دیسی رسیاں بان کر دیسی ساتھتا سسٹم بنایا ہوا ہے اس کا فورا ازالہ کیا جائے ورنہ کوئی بڑا حدیثات ہونے کی صورت میں حکام بالا ذمہ دار ہوں گے لہذا عوام کی طرف سے برپور اپیل ہے اس کے علاوہ آپ تمام کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں اگر گلیشئر گرفٹنگ کرنے میں آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو وارٹر این پاور زلہ گانچے سے مدد لیں کیونکہ یہ لوگ بہت ماہر ہیں ان چیزوں میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بلکل نہ کوئی متعلقہ افسران نے نوٹس لیا ہے نہ کوئی متعلقہ جی وی کے گورنمنٹ نے نوٹس لیا ہے بار بار عوام کے نوٹس میں لانے کے بوجود آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں بلکل ہوارے کا مناظر پیش کر رہا ہے لہٰذا آپ تمام دوستوں سے گزاری سے زیادہ زیادہ شیئر کیا جائے میں اسسسٹنٹ کمیشنر داغونی جناب اکرام خان صاحب خصوصاً نظر علی صاحب تحصیل دار داغونی سے اپیل کرتا ہوں محکمے کے ساتھ رابطہ کر کے اس نقصان کا پھوراً ازالہ کیا جائے اور یہاں سے جو پانی کا پریشر ہے لکیش ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے تاکہ کوئی بڑا نقصان ہونے سے بچ سکے برای میرمانی تینکیو